موسیقی تو کیا حال ہے آج میں آپ کو کباب بنانا سکھاؤں گی کباب بنانے کے لیے میں نے لیا ہے سوہ کیلو چکن لیا ہے چار عدد میں نے پیاز لیا ہے چھوٹے ویڈیوم سائز کے آٹھ دست میں نے ہری میرچ لی ہے آدھا پیالی میں نے ہرہ دھنیا لیا ہے چند پتے میں نے پوزینے کے لیے لیا ہے جس میں خوشبو آ جائے گی اور پھر میں نے مسالہ لیا ہے جو آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے اور ایک چمچ سرخ میرچ لیا ہے ایک چمچ دھنیا لیا ہے آدھا چمچ میں نے ناکھو امک لیا ہے اور آدھا چمچ میں نے زیرہ لیا ہے آدھا چمچ میں نے پوٹو بھی لاز میرچ لیا ہے ایک پہلی ہرہ دھنیا لیا ہے چند پتے پتینے کے لیے ہیں باقی مسائلیں اپنے مردی سے حساب زائقہ آپ ڈال سکتی ہیں کچھ ڈال دیا ہے جو پر بھی اسے کیمہ بنانے کے لیے چوپر میں ڈال کے اس کو کیمہ بنا لیا ہے اب باقی جو چیزیں ہیں نا اس کو میں نے چوپر میں ڈال کے پیس لے رہی ہیں سب کچھ اس میں ڈال دیا ہے اب اس کو میں نے چوب کر لیے اس کو چوب کر دیا ہے اب یہ میں نے مزید اس میں مسائلیں ڈال کے یہ بھی میں اس میں کر دوں تاکہ یہ سارے مکس ہو جائے مسائلیں میں نے اس میں ڈال دی ہے جو پر میں پیچھ کے اور ہرہ دنیا پتینہ اور اب اس میں میں نے ساتھ پیاز میں نے چوب کر کے ڈال دیا ہے اب اس کے اندر میں نے ڈالنا ہے دو ٹیبل سکون ادھرک لسم کا پیس پیڑ دیا ہے یہ دیکھیں ٹیک ہے یہ سوا کلو ہے اور اس میں میں نے تین چمچ میں نے گھی ڈال دیا ہے اور اسے اب میں اچھے سے مکس کروں گی جتنا اچھا اس میں مکس ہوگا اتنے ہی کواب اچھے بنیں گے نہ میں نے انڈا ڈالا ہے اور نہ ہی میں نے اس میں کوئی چیز ڈالی ہے اور اتنی مزیدار جوسی سے بنیں گے یہ کواب آپ اسے مہینے کے لیے بھی سیف کر کے فریزر میں رکھ سکتی ہیں پیکٹ میں بنا کر ٹیک ہے نا جب کوئی مہمان آئے تب آپ نے پور نکال لیا ہے اور فرائی کر کے رکھ دینا ہے اور دس میٹ میں فرائی ہو جائیں گے یہ ٹیک ہے نا لیکن اسے مکس بہت اچھی سید کرنے ہی ہے جان ہو جائے اور پھر اس کو ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے بول میں ڈال کر یہ دیکھیں بلکل جس طرح ہمیں آٹھا نہیں پون رہے ہوتے ہیں اسی طرح آپ نے مکس کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں ایسے کریں اور پھر تھوڑا سا آپ نے چکٹ بھی دیکھنا ہے کہ نمک ہلکم تو نہیں ہے میں نے ویسے کم ڈالا ہے اس کے اندر آپ نے دیکھ لینا ہے بعد میں مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کو اگر کم ہے تو اس میں مزید ہو ڈال رہے ہیں دیکھیں مسالے سارے یک جان ہو جائے ہیں جتنی دیر تک اس کو مکس کرتے رہو گے اتنی دیر تک یہ اچھا مکس ہو جائے گا پھر آپ نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ میں رکھ دینا ہے دیکھیں میری ویڈیو یہ دیکھیں میں نے سارا مکس کر کے اچھی طرح اس کو مکس کر دیا تھا اب اس کی شکل شیف میں آ رہی ہے اب آدھے گھنٹے کے لیے میں اس کو فیزر میں رکھنا ہے پھر اس کے بعد میں نے آپ کو کباب بنا لوں بتاؤں گی کس طرح میں نے بنائے دیکھیں یہ دیکھیں اتنے بول بنا دیں آپ نے اس کے لیے ایسے کر کے یہ بول بنا لیں اور اس کو آپ نے اسے کیا اور اس کے ساتھ ایسے یہ دیکھیں آپ پھر اس کے لیے پھر آپ نے اس کو اس طرح کر دیں یہ صرف آپ نے پانچ یا چھ ساتھ پانچ چھ میٹے تک اس طرح رکھنا ہے آپ نے اس کو ایسے پھیرتے رہنا ہے اس کے اندر سے پانی بھی ٹرائی ہو جائے گا اور یہ بہت اچھا ہوگا ہے اس کا پھر دیکھیں بہت اچھا بنت ہے جوسی بنتے ہیں آپ اسے ایک مہینے کے لیے فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں جب آپ چاہیں اس کو نکالیں اور فرائی کر لیں یہ خراب ہونے والے لئے ہیں اگر میں ڈریکٹ فرائی کر کے رکھوں تو اس کا ذائقے میں کافی چینجز آ جائے گا یہ دیکھیں آپ یہ ہلکی اور کیسے دانی سے باند گئے ہیں برام برام سے اور اس کا لکھ بہت اچھا ہے جب میں اس کو فرائی کروں فرائی میں بھی پانچ چھ میٹے لگتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا لکھا ہے یہ دیکھیں اس پانچ چی میٹ کے بعد آپ نے اسے کرنا ہے اور اس کو اچھا رہاں سے باند گئے یہ دیکھیں آپ میں نے آب این کلی بھی بنا کر رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے اس لئے بنا لیا ہے اور اس رب پانچ چھ میٹے اندر لے بان جاتے ہیں زیادہ دیر تاں آپ نے ہی رکھتے ہیں اور اس کو فریز کر لیں پانچ چھاپر میں رکھتے ہیں اور اس نے آپ چاہیں اس کو فرائی کریں پانچ چھ میٹ کے اندر اور دھاڑ لیں ہوں گے یہ دیکھیں آپ میں نے تلاتیز کیا ہے اس کے پنی اور اسے اور اسے میں نے اس کو کیا ہے خائل کو گرم کرنے جائے اس کو میں نے ہلکی اور ترمیان میں جیس کیا اسے کیا اور اس کو ایسے کیا ہے اور میں ہفت کرنے ایک ہفت کر fazendo سی کو داخت których فریز کیا ہے اس کے پاسules ہفت کریں ہفت کر بھی اگر ہفت کر لیں سیکھوں گے ایک اور میں ہفت کر لوں سیکھوں گے اور microphones منٹ ٹھاپڑ ٹھاکڑ ملے سے کس بات اس کو پسٹا کر کے اس کو پسٹا کر کے اس کو کھلے ہاں پھلے ہاں کے پاس تو اس در میں داخلیاں ہو ٹھیک ہے جب دل چاہے اس کو نکالنے ہو رہا ہے پھر پھول پی ہارڈ بھی نہیں ہوں گے اور بہت اچھا کٹ آرگا گا گسی بن لیگا ملے ملے جو بارید بارید بھی اس سے تکا چلتا ہے جسا کوئلوں سے اوپر بنایا ہے یہ دیکھتا ہے آپ خود دیکھیں یہ دیکھتا ہے یہ دیکھتا ہے یہ میں نے فرائی کیا اور یہ میں نے جائے دیکھتا ہے کیونکہ اسے اسے میرے پینجر میں رکھنے ہیں چاہے وہ داخل کے بعد چاہے ہفتے بار میں سار سے فرائی کرنے ہیں صرف پانچ رکھنے سے زیادہ نہیں اور یہ تیار ہے مینک بھی نہیں کرنی پڑے گی آپ کو یہ دیکھیں میں نے کباب بنا لیے ہیں اور ایک ایک کر کے میں نے پلیٹ کے اوپر رکھ دیا ہے اس کو کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں جوسی بھی لگ رہے ہیں اور ساتھ ہی میں نے رائتہ بنایا ہے اور سلاب بھی میں نے بنایا ہے آپ بھی خود بنائیں گھر پر ٹرائی کریں اور اس کی خوبصورت بھی بہت اچھی آ رہی ہے اور مجھے اپنے دعاوں میں خوبصورت یاد رکھیں اللہ حافظ